بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر فورٹین جس میں ہم ٹیبلز کے بارے میں مزید ڈیٹیلز کے بارے میں جانیں گے تو آئیے آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنی ڈاکومنٹ میں ایک چھوٹا سا ٹیبل انسائٹ کریں گے کہ دیکھئے ٹیبل کیا انسائٹ پہ کلک کیا اور ٹیبل کے اندر جا کے انسائٹ ٹیبل کے ذریعے میں اس دفعہ کروں گا اور اس میں اس وقت نمبر آف کولمز جو میں چار دے رہا ہوں اور نمبر آف روز جو ہوں میں مچھے دے رہا ہوں اور اس کے بعد اوکے پریس کروں اب دیکھیں یہاں وان ٹو ٹری فور فائیو اور سکس اور دلے سے دیکھیں ٹو ٹری اور فور یہ فرسٹ کولم سیکنڈ کولم تھرڈ کولم فورت کولم اور یہاں پر روز میں دیکھیں وان ٹو تری سکس روز ہیں فور کولمز ہیں اب ہم اس کا لی آؤٹ چینج کرنے کے لیے لی آؤٹ پر کلک کریں گے تو اس میں سب سے پہلے باز اوقات یہ ہوتا ہے ہمیں کہ اگر ہم اس کی کولم کی ویڈز کو ہاتھ سے کرنا چاہیں یہ دیکھیں تو کر تو لیتے ہیں ہم آج سے بھی لیکن اس سے یہ ہوتا ہے باز اوقات کہ ہمیں بلکل اگزیکٹ ویڈز نہیں مل رہی ہوتی ہماری ویڈز میں کوئی تھوڑا بہت فرق آ رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسی سیچویشن ہوں کہ ہمیں ویڈز ایک جیسی کرنی ہے تو ہم یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اپنے ٹیبل کو اور یہاں دیکھیں ویڈز کو ہم ایڈزز کریں گے یہاں پر سینٹی میٹرز میں یہ دیکھیں اب اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ویڈز جو ہے بلکل ایک جیسی ہو جائے گی جتنی آپ کرنا چاہیں اس کو ہم کر سکتے ہیں اور بلکل اسی طرح یہ واعلا آپشن ہے رو ہائٹ کو ایڈزز کرے گا یہ دیکھیں جتنی بھی ہم رو ہائٹ کرنا چاہیں اپنے مرضی سے ہم کر سکتے ہیں اور جتنی بھی ویڈز کرنا چاہیں ہم اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر مزید alignment ہے یہ دیکھیں گے یہ ٹیکس کی alignment یہاں پر اگر ہم یہاں کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے ٹیکس ہمارا سینٹر میں آ رہا ہے ٹیکس ہمارا right align ہو رہا ہے یہاں ٹیکس ہمارا vertically بھی سینٹر میں آ رہا ہے لیکن horizontally right میں ہے اور یہاں پر بالکل سینٹر میں ہے تو آپ اپنے ٹیکس کی alignment کو جہاں چاہیں جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں یہ alignment کا option ہے اسی طرح جی مزید کچھ چیزیں جو important ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کس طرف آتے ہیں ایک ہے merge cells اور ایک ہے split cells اور split table یہ دو تین چیزیں دیکھتے ہیں جہاں بھی split کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو توڑنا الگ کر دینا کاٹ دینا اور جہاں merge کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو جوڑ دینا mix up کر دینا ایک بنا دینا جیسے کہ اگر میں اس تین cells کو select کرتا ہوں تین columns کو اور merge cell پر click کرتا ہوں تو کیا کرے گا تینوں cells کو ملا کر ایک بنا دے گا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہمارے تینوں جو ہیں وہ cells مل کر ایک بن چکے ہیں control z کر رہا ہوں اچھا میں تھوڑا سا اس کی جو border ہے اس کو موٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے دیکھیں اس کے لئے میں design میں جاؤں گا یہاں سے line کا option line کا color میں black ہی رہنے دوں گا اور اس کی موٹائی جو ہے وہ میں tree کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے اور یہاں سے میں آکے all borders کر دیکھوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو layout میں آسانی سے سمجھ آسکے ہم کر کر رہے ہیں اب دیکھیں جی جیسے پہلے میں نے merge کے دوبارہ کرتا ہوں کوئی سے بھی جی میں نے cells highlight کر لیے ہیں اور یہ merge cell پر click کیا ہے اب دیکھیں ہمارے تینوں cell مل کے ایک ہو چکے ہیں اسی طرح control z سے میں اس کو واپس لاتا ہوں اگر آپ rows کو mix up کرنا چاہیں کسی وجہ سے دو کو چار کو یہ جتنوں کو بھی merge cells کریں گے تو آپ کی rows آپس میں mix ہو جائیں گے control z کریں گے تو دوبارہ واپس اسی طرح اگر آپ کا یہ cell ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے آپ چاہتے ہیں اس میں مزید تین columns بن جائیں row 1 رہے تو آپ split cell پر click کریں گے اس دفعہ split cell پر click کیا اور پوچھتے ہیں کتنے columns اور کتنے rows ہم کہاتے ہیں تین columns ہو جائیں row 1 رہے تو آپ دیکھیں اب ایک ہی row کو ایک cell کو اس نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا اب یہاں آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس والے کو چار حصوں میں کر دے ہم چاہتے ہیں row 1 ہی رہے اور حصے اس کے چار ہو جائیں اب اس نے اس والے کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا next والے کو اگر ہم چاہیں split کر دے پانچ حصوں میں تو وہ پانچ حصوں میں کر دے گا تو اس طرح ہم اپنے columns کو divide کر سکتے ہیں مزید portions میں میں control z کرنے کے بعد واپس اصل حالوں میں واپس آ رہا ہوں اس کے علاوہ ہے یہاں پر دیکھیں تین اور چار کے درمیان میں یہاں کرسر رکھنا ہوں اب کی بار میں split table پہ کلے کرتا ہوں دیکھیں اگر میں split table کرتا ہوں تو آپ کا table دو سمی تقسیم ہو گئے جہاں پہ آپ کا کرسر تھا وہاں سے الگ ہو گیا اگر آپ اس پر الگ لگانی پڑے گی اس پر الگ لگانی پڑے گی اور اگر اس کو جوڑنا مقصد ہو تو آپ اپنی line پر آکے delete press کرتے جائیں وہ قریب آتا جائے گا اور آخر پر جب delete press کریں گے تو وہ ساتھ جڑ جائے گا بالکل اسی طرح تو یہ ہے layout جس میں ہم table کو split کر سکتے ہیں cell کو split کر سکتے ہیں یا merge کر سکتے ہیں آگے کی طرف دیکھتے ہیں اگر آپ کے چار columns ہیں اور کسی وجہ سے دیکھیں insert right آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے right side پر یعنی کہ دو اور تین کے درمیان ایک نیا column آ جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھیں دو اور تین کے درمیان خالی column آ چکا ہے اسی طرح ہماری lineیں کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ ہم تین پر رکھ کے اچھا اگر left کریں گے تو left side پر آ جائے گا یہ دیکھئے گا اب ہماری left side پر آ گیا تو right اور left پر insert کر سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں جہاں کر سکتے ہیں اب اگر ہماری تین نمبر پر کر سکتے ہیں insert blue کرتے ہیں تو آپ کے تین نمبر line کے نیچے ایک نئی line شامل ہو جائے گی یہ دیکھیں تین کے اور چار کے درمیان ایک نئی line شامل ہو چکے ہیں اگر آپ اس کو insert above پر کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک line آ جائے گی اب اس کے lineیں جو ہیں وہ آٹھ ہو چکی ہیں اور columns جو ہیں وہ چار کی بجائے چھے ہو چکی ہیں اسی طرح اگر آپ پورا کا پورا column delete کرنا چاہیں یہ دیکھئے گا select کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ delete اور delete column آپ کے column جس میں آپ کے cursor ہوگا وہ delete ہو جائے گا اگر مجھے یہ بھی delete کرنا ہے delete column اگر مجھے یہ raw delete کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو raw ہے تو delete raw اب مجھے یہ بھی delete کرنی ہے تو delete raw اسی طرح اگر آپ کا پورا table delete کرنا ہے تو delete table آپ کا table delete ہو جائے گا لیکن مجھے بھی چاہیے ہے تو control z کرتا ہوں تو واپس آ جائے گا اسی طرح ایک اور بڑی اس میں زبردست چیز ہے اگر آپ یہ دیکھئے گا یہ دو نمبر پر آپ کا دو نمبر column پہ cell پہ آپ کا ہے موجود کرسر اور یہاں پہ آپ delete cell کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا میں cell کا data left سے لے کے آؤں یا up کر دوں اگر ہم up کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا نیچے data آجائے گا اور دو نمبر delete ہو جائے گا دو delete ہو گیا دو کی جگہ لینے کے لئے تین اور تین کی جگہ لینے کے لئے چار اور اس طرح data اوپر کی طرف move ہو گیا control z کر رہا ہوں میں اسی طرح اگر ہم دو کو delete کرنا چاہتے ہیں یہاں سے delete cells اور یہ دیکھیں shift cells left اگر پر آگے چونکہ وہ بڑا سلسہ اس لیے یہاں پر ایک بڑا gap آگیا آپ کے پاس control z کرتے تو اس طرح بھی ممکن ہے اس طرح next جو ہے وہ یہ ہم کر سکتے ہیں erase table یہ بالکل eraser رویڈ کی طرح ہے آپ پکڑ اور جہاں پہ لگاتے جائیں گے یہ میں کرنے ہیں دو سل رمو ہو جائے گے اگر مجھے یہ والا پورشن درمی رمو رمو کرنا وہ بھی ہو جائے گا اگر مجھے یہ والا کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا اگر مجھے یہ پورشن رمو کرنا ہے تو بلکل یہ eraser کی طرح آپ ایک اپنی نئی look دے سکتے ہیں اپنے table کو تو یہ تھا eraser eraser کو off کرنے کے لئے دوبارہ آپ پر پھلک کرنا پڑے گا اور اس طرح آپ اپنے table کی columns کی جو width ہے اس کو change کر سکتے ہیں rows کی height کو change کر سکتے ہیں cells کو merge کر سکتے ہیں اور اپنے existing table میں نئی rows اور نئی columns کا اضافہ کر سکتے ہیں ان کو مٹا بھی سکتے ہیں اس تار چھوٹ چھوٹے بیشمار options ہیں alignment ہے وہ بھی میں نے دکھائی آپ کو چھوٹ چھوٹے مزید options ہیں آپ اس کو explore سکلور کریں یہ آپ کا task ہیں میجر چیزیں میں نے آپ کو کروا دی ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ نے اس table کے option سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ سمجھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ